محرم میں شادی بھی ابھی کیا گیا محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ محرم کا مہینہ ہے دوسرا فائدہ یہ کہ بدت کی جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدت کی مخالفت ہوگی اس کا الگ سے سواب ملے گا تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں سستے میں شادی ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی تارک مسعود جس نے محرم الحرام کے تقدس کو پامال کیا ہے میں مولوی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کی وفات پر ان کے جنازے پر پہلے اپنے یا اپنے کسی بیٹے کے نکاح کا احتمام رکھیں آپ جنازے کے ساتھ جب نکاح رکھیں گے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں یہ جتنے آپ نے فائدے گنوائے ہیں نا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بدات کی نفی ہو جائے گی کہ لوگوں میں جو یہ سوچ ہے کہ بھائی کسی بھی عزیز کی موت ہو جائے تو شادی نہیں ہو سکتی آپ کو بڑا ثواب ملے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سادگی سے نکاح ہو جائے گا بھائی ساب کو پتا ہوگا کہ اببہ وفات پا گئے ہیں تو سادہ کپڑوں میں کام چلا لیں جب آپ محرم میں شادی کے فضائل گنواتے ہیں تو ہم آپ کو تمہارے اببہ کے جنازے کے فائدے گنواتے ہیں قدم بڑھائیے آگے ایک اور بڑا فائدہ ہوگا جہاں جنازے کا احتمام ہوگا وہیں پر نکاح کا احتمام ہو جائے گا حال کا کرایا بھی بچ جائے گا یعنی ٹو ان ون اور ایک اضافی مشورہ یہ ہے کہ قلخانی والے دن ولیمہ بھی ساتھ رکھ لینا تاکہ دو فنکشن ساتھ میں ہو جائیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام آپ اپنے باپ کی میت کو دیتے ہیں کم از کم اتنی عزت تو آپ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو دیتے اتنا احترام تو آپ غم حسین علیہ السلام کو دیتے اور آخر پر میں یہی کہوں گا بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے بے عبر کے خود سے ہی کڑک جاتی ہے روکے نہ آزاداری شبیر کو آپ یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ